وہ صحت مند ہو اور ہر انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ عقل مند ہو دنیا کا کوئی آدمی نہ تو بے وقوف بننا چاہتا ہے اور نہ ہی وہ بیمار رہنا چاہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عجم کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے ایک طبیب بھیجا مقصد یہ تھا کہ حضور کا اور آپ کے صحابہ کا علاج معالجہ کیا کریں مدینہ منورہ میں آ گیا مطب بنا لیا لمبے عصے تک مطب بنائے رکھا لیکن کوئی آدمی اس کے پاس علاج کی غرصے نہیں گیا بلاخی وہ حضور کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ میں تو آپ کی اور آپ کے صحابہ کی خدمت کے لئے حاضر ہوا تھا لیکن لوگ میرے پاس علاج کے لئے نہیں آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چونکہ بیمار نہیں ہوتے اس لئے تمہارے پاس علاج کے لئے نہیں آتے اگر یہ بیمار ہوں گے تو علاج کے لئے جائیں گے بیمار ہی نہیں ہوتے تو علاج کے لئے کیسے جائیں گے وہ کہنے لگا جیے بیمار کیوں نہیں ہوتے انسان ہیں سو مسائل ہیں بیماریاں ہیں سہر تندرستی انسان کی زندگی کا حصہ ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک ان کو خوب اچھی طرح بھوک نہ لگے یہ کھانا نہیں کھاتے اور ابھی کچھ اشتہا اور طلب باقی ہوتی ہے کہ یہ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہر انسان کے کھانا کھانے کے دوران ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے ایک مرحلہ ایسا آتا ہے اگر انسان مزید کھانا کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے کہ اتنی گنجائش مزید ہوتی ہے اور اگر ہاتھ کھینچنا چاہے تو کھینچ سکتا ہے کہ پیٹ بھر چکا ہوتا ہے من نہیں پھرا ہوتا دل چانا ہوتا ہے اور کھالوں اور گنجائش بھی ہوتی ہے کھانا چاہے تو کچھ کھا بھی سکتا ہے جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اس وقت کھانا چھوڑ دینا چاہیے یہ وہ مرحلہ ہے یہ وہ مقام ہے کہ جس سے آگے جائیں گے تو زیادہ کھانا کہلائے گا کہ اس نے زیادہ کھانا کھایا وہ جو کہا جاتا ہے اب حضور فرماتے ہیں کہ کم کھانا کم سونا کم بولنا یہ کم کھانا یہ مقدار ہے روٹیوں کے ذریعے مقدار متعین نہیں کی جا سکتی کوئی میار مقرر نہیں کیا جا سکتا کوئی کسی کے لیے نہیں متعین کر سکتا کہ تین روٹی دو روٹی ایک روٹی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ چال چال پانچ پانچ روٹیاں کھا جاتے ہیں بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں وہ دو روٹیاں کھائیں پیٹ بھر جاتا ہے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک یا آدھی روٹی کھاتے ہیں ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو کس ہر ایک کے لیے ایک میار ایک پیمانہ مقرر نہیں کیا جا سکتا یہ مرحلہ یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے اس وقت کھانا چھوڑ دینا چاہیے اگر اس کیفیت میں کھانا چھوڑ دیا تو یہ کم کھانا کھانے والا کہلائے گا حضرت شیخ صادی فرماتے ہیں کہ کھانا اس لیے ہے کہ انسان زندہ رہے کھانا زندہ رہنے کے لیے ہے زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے کھانا اس لیے ہے کہ ہم کو اٹھائے پھرے ہم اس لیے نہیں ہیں کہ کھانے کو اٹھائے پھرے پھر مزید فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے حضرت شیخ صادی فرماتے ہیں عقل مند آدمی وہ ہے کہ اس وقت تک بات نہ کرے جب تک اس کے بات نہ کرنے کی وجہ سے نقصان کا اندیشہ نہ ہو وہ خاموش رہتا ہے اس وقت تک نہیں بولتا جب تک اسے یقین نہ ہو کہ اب اگر میں نہ بولا تو نقصان ہو جائے گا دنیا کا یا دین کا نقصان ہوگا اس سے پہلے وہ نہیں بولتا اور ظاہر بات ہے کہ جو بولنے میں اتنی احتیاط برتے گا تو پھر جب وہ بولے گا تو وہ بولنا حکمت ہوگی دانائی ہوگی عقل مندی ہوگی سمجھداری ہوگی اور اس وقت تک عقل مند آدمی کھانا نہیں کھاتا جب تک اسے بھوک نہ ستائے جب تک بات جان پر نہ بنا آئے جب تک صحت کا نقصان محسوس نہ ہونے لگ جائے ظاہر بات ہے کہ جب اس حالت میں کھانا کھائے گا تو یقیناً وہ کھانا اس کے لئے تندرستی کے ذریعہ بنے گا تو گویا کہ تندرست رہنے کا گر تندرست رہنے کا سبب وہ اس وقت کھانا کھانا ہے جب اچھی طرح بھوک لگ جائے اور اس وقت کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا کہ ابھی کچھ اشتہا اور طلب آگے ہو اور عقل مندی کے لئے کیا ضروری ہے کہ اس وقت تک آدمی بات نہ کرے جب تک بات نہ کرنے کی وجہ سے کسی نقصان کا اندیشہ نہ ہو اللہ تعالی ہمیں ذہنی تندرستی بھی عطا فرمائے جسمانی تندرستی بھی عطا فرمائے